موسیقی دوستو ایک مرتبہ جس طرح سے نفیز بھائی نے اور ہمارے صدر صاحب نے یہ محفل سجائی ہے ایسا ہی ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو جیسے نفیز بھائی مشاعرہ کرا رہا ہے ایسے کنوینر تھے ان کا ایک بتیجہ تو جو شعر سننے کا بڑا شوق تھا شعر پڑھنے کا مشاعرہ پڑھنے کا حالانکہ وہ کچھ شاعر نہیں تھے لیکن کسی استاد سے غزل لکھوا کے لے گئے ایک مشاعرے میں اور انہوں نے زد کیا مجھے مشاعرہ پڑھنا ہے اب وہ مشاعرہ پڑھنے جب گئے تو نازیم نے ان کا جب نام بکارا تو ان کو جو غزل تھی ان کی وہ ان کی جیب میں رہ گئی جہاں پہ گھر پہ موجود تھے وہ ایک مشاعرہ انہیں یاد رہ گیا وہ مشاعرہ بار بار وہ دھورا رہتے کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون جلی شما ہوا پروانوں کا خون ایک مشاعرہ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا مشاعرہ کو ایک مشاعرہ یاد رہ گیا دوسرا مشاعرہ یاد نہیں آ رہا تھا لیکن انہوں نے خود کیا مشاعرہ لگایا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون آئیے حضرات ایک اور مزائیہ کلام آپ کو سنانے کے لئے مزائیہ شاعر سے آپ کی ملاقات کرائیں مقصود ساس آپ سے اس وقت گزارش کریں کہ وہاں ہیں اور وہ بھی اپنے کلام سے نوازیں دیکھا یہ ہے آشتے کی جنتا نہیں اصل میں مقصود بھائی ہے ایسا پیس پہلی بار ہی دیکھا انہوں نے تو سیدھے سیدھے بڑا مو چھوٹی بار تو ایک سیر سے میں اپنی شروعات کرتا ہوں کہ یہ ویسے اپنے نپیس بھائی کی کیے تو سنانا ہی پڑھے تو میں ٹھیک ہے تو سنی بیغم سچمچ مائکے جا رہی ہو کیا بیغم سچمچ مائکے جا رہی ہو کیا میرے گھر کو جنت بنا رہی ہو کیا اب میں چار مصرے سے اور چیک کرتا ہوں اب تو کردار اپنا بدل لو چاچا اب تو کردار اپنا بدل لو چاچا عمر کے اس پڑھاؤ پہ سمل لو چاچا اب تو کردار اپنا بدل لو چاچا عمر کے اس پڑھاؤ پہ سمل لو چاچا یہ کس کو دوا کے رکھا ہے باہوں میں یہ کس کو دوا کے رکھا ہے پاؤں میں چاچی آ رہی ہے ترکیب سے نکل لو جا جا اب میں ایک مکمل ایک نئی جو بنائی کیونکہ پرانی نہیں سنو ہوا میں بیٹا بیٹا یہ کچھ نہیں سنو ہوا اب ایک نئی بڑا ہی برا وقت ہم نے گجارہ ہے نجر صاحب بڑا ہی برا وقت ہم نے گجارہ ہے سلوار پین کے دھوتی کو اتارہ ہے بڑا ہی برا وقت ہم نے گجارہ ہے سلوار پین کے دھوتی کو اتارہ ہے اور جب بھی دسمن نے ہم کو للکا رہا ہے نجر صاحب جب بھی دسمن نے ہم کو للکا رہا ہے یوں لگا بیگم تم نے بکا رہا ہے یوں ہی نہیں آگئی بریانی میں بوٹیاں کیا کہنا ہے یوں ہی نہیں آگئی بریانی میں بوٹیاں گرم دیکھ میں خود کو اتارا ہے نظر ساب یہ آجتے کی جنتا گرم دیکھ میں خود کو اتارا ہے اور یہ مکتے کا سیر کہ لمبی لمبی چھوڑنا بند کیجئے ساجی لمبی لمبی چھوڑنا بند کیجئے ساجی وہ ساجی نہیں یہ ساجی لمبی لمبی چھوڑنا بند کیجئے ساجی سسرال کے ٹکڑوں پہ اپنا گزارہ آئے کیا کہنا ہے کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں مکسوش شاہ صاحب ایک بات تو تو یہ ابھی کچھ جو تھنڈ بند کیسی کچھ گری تھی ابھی کچھ دن پہ لے تو اس پہ میں نے چار مصرے بنوے ہیں کہ مظلوم شوہر کو ڈرانے کی بات کرتی ہے مظلوم شوہر کو ڈرانے کی بات کرتی ہے جب دیکھو تب میں کے جانے کی بات کرتی ہے مظلوم شوہر کو ڈرانے کی بات کرتی ہے جب دیکھو تب میں کے جانے کی بات کرتی ہے دروگا بابو ارجین بلی کو رپٹ ہماری دروگا بابو ارجین بلی کو رپٹ ہماری بیگم ایسی تھنڈ میں نہ آنے کی بات کرتی ہے بہت 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 بہت